مچھلی کسالن بنانے کی ترقیب لے کے حاضر ہوئی ہے مچھلی کسالن بنانے کی ترقیب لے کے حاضر ہوئی ہے بینہ ٹائم زائے کیا چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اور شروع کرتے ہیں یہ مزددار سی مچھلی کی ریسپی ہے کیونکہ لوگوں کو امر بنانی نہیں آتی اور اس میں دہیں کے ساتھ اس کو نہیں بنایا جاتا کیونکہ اکثر سنا ہوا کہ دہیں کے ساتھ یوز کرنے میں سم ٹائم پرابلم ہو جاتی ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سپیسیفک ایک مچھلی ہوتی اس کو کھانے سے وہ اشیو بنتا ہے لیکن ہم لوگ اس چیز کو آوائیڈ ہی کرتے ہیں تو ماما نے بھی کبھی دہیں یوز نہیں کی اور میں بھی آج اس ریسپی میں دہیں نہیں یوز کر رہی ایون ہم لوگ جب وہ فرائے بھی کرتے ہیں فش تب بھی اس کے ساتھ جونسی ہے وہ دہیں کی چٹنی نہیں بناتے ہیں اگر ہوتل بھی کار رہا ہمیں جاتے ہیں تب بھی وہ یوز نہیں کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز سے طرح سا ہے کانشیسنس ہے تو ہم لوگ اس چیز کو تھوڑا آوائیڈ کرتے ہیں دوسری چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے ٹوماٹروں کے ساتھ ہم لوگ مچھلی کی سالن کی ریسپی کو تیار کریں گے کس طرح کریں گے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر میں نے تین عدد جونسے ہیں وہ پیاز لئی ہیں ان کو بار ایک بار ایک چوب کر لیا ہے لسل ندرہ کا پیسٹ ہے اس کے اندرہ ہم شامل کریں گے میں نے تقریبا چار سے پانچ جونس سے ٹوماٹر لگی کہ ٹوماٹر ہم لوگوں نے اس کے اندرہ یوز کرنے سے اس سے اس کا ذائقہ بہت اچھا بنے گا اور یہ ڈیڑی کیجی سے زیادہ جونسی فیش ہے یہاں پر ہم لوگوں نے دادری میرچ، حلدی، سرخ میرچ، زیرہ اور نمک یہ ہافاف ٹیبل سپون ہے کیونکہ مچھلی کو پہلے نمک لگا ہوا ہے اس لئے ہم لوگوں نے نمک کی مقدار جونسی ہے وہ کام رکھنی ہے باقی یہ تمام تینوں چیزیں 1 ون ٹیبل سپون ہے اچھا پہلے ہم لوگوں کے ادرہ اوئل شامل کرنا ہے اور اس کو ہلکا سا ہم لوگ سوتے کر لیتے ہیں تھوڑا سا سوفٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے اندرہ سن طرح پیسٹ شامل کرتے ہیں تو ویورز آئی گوب کے آپ کو جونسی آج کی مچھلی کی سالن کی ریسپی پسند آئے گی تو آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے لائک کرنا ہے جو شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی کو ویورز آئی پر دیکھتا ہے کہ پیاس جونسی اس طرح کے ہم نے ہلکی سے کر لیے کلر کے زیادہ ہم لوگوں نے ان کو گولن براؤن یا کچھ زیادہ کلر نہیں کرنا ٹھیک ہے اب اسی پیٹ میں اس کے اندر جونسی میں شامل کر رہی ہوں ایک ٹیبل سندر کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹھوڑا سا پانی کا چھینٹا دے کے ہم اس کو اچھے سے جونسی گھون لیتے ہیں سال اس کی بنائی کریں گے اس کے اندر ہم لوگوں نے جونسی وہ ٹوماٹر شاہ بھی کرنے ہیں اس کا ہم لوگوں نے بھولنا کہ جب تک اس مدر کی جونسی اب اس سمیل اس کے اندر آنا شروع نہیں ہو جاتی اور اس کے سمیل کے لیے ہی میں نے اس اندر جونسی تھوڑا سا پانی آئٹ کیا ہم ماشاء کشبوانے شروع ہوگی آج کو میں نے تیز کر دیا ہے اور جلدی سے اس کو بھول لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں پیازو گے بنائی کے بعد اس کے اندر ہم چامل کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ بھی ہم نے ڈال سے اچھے سے جونسی مکس کر لینا اور اسنا ہم لوگوں نے ان کو اچھے سے پکا لینا مکس کر لینا بھول لینا کافی حد تک جونسی ہیں سوٹ ہو جائے اور باقی ہم لوگ بعد میں ان کو فائنل کر لیں تو خواتین و حضرت آپ لوگوں نے دیکھ سکتے کہ جونسی پیاز و ٹماٹر کافی حد تک سوٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اب ہم لوگوں نے اس سٹیج پہ اس کے اندر جوڑا سا پانی سامن کر ان کو مزدید بھکانا ہے بسم اللہ الرحمن بس اتنا سا لیکن اسے تھوڑی بھول بھی کسر ان کے اندر وہ بھی اچھے سے کوک ہو جائیں اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ان کو ڈھک کر اپنے کا ویڈ کرتے ہیں تو ویورز آپ کو دے سکتے ہیں یہ رکھیں جونسے پیاز و ٹماٹر کافی حد تک گل گئے ہیں تھوڑا سا بھی پانی باقی ہے اسی سٹیج پہ جونسے سپائسیں میں نے ویڈیو کو شروعنا آپ کو دکھائے تھے بسم اللہ الرحمن سب کے ساتھ میں نے اس کے اندر شامل کر دیئے ہیں اور اچھے سے اسی پانی کے اندر مسالے کو بھون لیتے ہیں تاکہ جو کچھا ہے پر مسالوں کا وہ ختم ہو جائے گا اور پھر ان کے بنائی کے بعد اس کے اندر جونسے ہم لوگ وہ مچھلی شامل کریں گے بھاپ کی وجہ سے جونسہ وہ اسے ہی طرح سے دکھنی رہا یہ دیکھیں کتنا پیارا ماشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ بنائیں گے بہت ہی مزیدار آپ سے یہ ریسپی تیار ہوں گی فشکی تو آپ لوگوں نے اس کو بنانا ہے اور ہمیں اپنی فیڈبیک دینی ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے یا آپ لوگوں کا پیار اور ہماری خونس لائک جائی ہے اچھے اس کو پانچ فیڈبیک بھول لائک مسائلہ کو نمک کریں اگر آپ لوگوں نے چیک کرنا ہو تو اس ٹیچ پر آپ لوگ کر سکتے ہیں جو چیز آپ نے ایڈ کرنے ہو ٹیچ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں لیکن سپائچی سے جونسے ہیں وہ یہ ہی ڈلیں گے تو اس کے اندر جونسے ہیں فش میں نے وہ شامل کر دی اور کچھ پیسز میں آپ کے سامنے شامل کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اس کا اب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جب بھی فش کو پکانا ہے اور آپ لوگوں نے چمچ نہیں چلانے جس طرح ہم اپنا طرح گوشت یا جو بھی مرگی برار کا سال انتیار کرتے ہیں اس میں چمچ لانے شروع کر دیتے ہیں اسی سٹیج پر جب آپ نے فش کو ایڈ کیا ہے تو آپ کو مطلب اتنا فری ہینڈ ہے کہ آپ لوگ اس کو ہلا سکتے ہیں لیکن جب آپ کے مچھلی پک جائے گی فائنل ہونے والی ہوگی تب آپ لوگوں نے اس کو نہیں ہلا جس طرح ہم لوگ چمچ چلاتے ہیں زور زور سے اس سے یہ ہے کہ مچھلی ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور آپ کی ریسپی خراب ہو جائے گی کہ مچھلی کے پیس بلکل ثابت ہونے چاہیے تو اسی لئے ماما نے بھی میشاہ مطلب اس کو اس طرح ٹوست کی طرح آپ نے اس طرح پہلانا ہے آپ نے اس طرح چمچ نہیں چلانا ابھی یہ ایڈ کی ہے ابھی آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں لیکن جب یہ پک جائے گی پکنے والی ہوگی کیونکہ مچھلی کو زیادہ دے نہیں لگتی یہ سوفٹ ہوتی اور جلدی ہی بن جاتی ہے پھر آپ نے اس طرح چمچ نہیں چلانا اس طرح سے یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو ڈپ بتا دیا کہ وہ لوگ جن کی مچھلی اس کا سالن بناتے ہیں مچھلی ٹوٹ جاتی ہے پیس پروپر نہیں رہتے تو یہ ریزن ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے دبابر چمچ لائی جاتے ہیں اور وہ مچھلی سوفٹ ہوتی اور وہ ٹوٹ جاتی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو بس ایسی ٹوٹ کرنا ہے پینڈے کو اس دیجگی کو اب میں اس کو ڈھک کر رکھ رہی ہوں اس کے بعد اس کے اندر ہم لوگ اس کے اندر ہریمچے شامل کریں گے اور بہت ہی مزیدار سی جو سے ماری مچھلی کا سالن ہے وہ تیار ہو جائے گا مچھلی ابھی پکڑی تو میں نے سوچا کہ اسی سٹیج پر میں اس کے اندر ہریمچے بھی شامل کر دیتی ہوں بسم اللہ الرحمان تاکہ وہ بھی جون سے سا آتی ہیں میں نے تھوڑی سی کھک ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا ماشاء اللہ کا آرہ ہے گھیب آنا چوری ہو گیا لیکن مچھلی ابھی پوری نہیں ہی ماری کھک ہوئی تو ابھی اس کو مزید ہم داس منٹ دیں گے انشاءاللہ داس منٹ کے بعد بلکل ہماری جونسی مچھلی کی ریسپی فائنل ہو جائے گے تو بیورز دیکھتے ہیں فائنل لوگ ہماری آت کی ریسپی کا بسم اللہ الرحمان ماشاءاللہ یہ دیکھیں گھی بھی آ گیا ہے خوشبو بھی بہت زبردست آ رہی ہے اور جونسی ہے فش وہ بلکل نہیں ٹوٹی تو ہی ہوا بیورز کے آپ کو جونسی آس کے ہماری ریسپی پسند آئے گا پسند آئے تو ہم اپنی فیڈبیک دیں ہمارے لیکن کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولئے گا تو لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت انشاءاللہ انشاءاللہ ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دبتہ کے لئے ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے لئے دعا کو دعا میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ